تاروں کیونکہ انہوں نے ہمیں جو پڑھایا ہم نے وہ پڑھ لیا چاہے ہماری بہنیں ہو چاہے ہمارے بیٹے بچے ہو اسکولوں میں جو انہوں نے پڑھا دیا اب اسکولوں میں پڑھایا کیا چمتکار انہوں نے اسکول میں کیا پڑھایا دھان سا سننا اسکول کی کتابوں میں انہوں نے پڑھایا کہ ایک ویکتی جو راجہ ہے وہ اپنی بہن کی شادی کر رہا ہے دھان سا سننا بھئی ایک کام کرو یا تو تم بول لو یا میں بول لو ہاں بھی بھال کو سنو دھان سا سنو بات اتنی مہنگی ہے بڑے سستے شبتوں میں بتا رہا ہوں بہت مہنگی بات ہے بڑے سستے شبتوں میں بتا رہا ہوں خوپڑی میں بیٹھ گے تو جیون آج ہی بدل جاگا اور نہ بدلے تو جیون نکل جاگا نہ بدلے تو نہ بدلے بدلے تو آج ہی بدل جائے تو ایک راجہ اپنی بہن کی شادی کر دی اب بہن کو چھوڑنے جا رہا ہے باہر تک ودائی کر رہا ہے بہن کی بہنوں ہی بھی ساتھ میں ہے اچانک باہر نکل کے آیا وہ آسمان پھٹ گیا آسمان پھٹ گیا وہاں سے ایسے آواز آنے لگی جیسے کوئی یہ کولم پہ ترری پہ مائک پہ کوئی بول رہا ہو اسے یہ کہہ رہے تھے کہ اوپر سے آواز آئی راجہ کا نام تھا کنس اس نے کہا ہے مطھرہ کے راجہ کنس تو جس بہن کا ویوہا کر کے اتنا اترا رہا ہے جس کا ویوہا کرنے کے پسچا تو اسے چھوڑنے جا رہا ہے یاد رکھ اسی کا آٹھوہ بیٹا تیری ہتیا کرے گا اب بھائی سب یہ والی بات سن کے راجہ کے پھےپڑے پھول گئے چیمٹے ٹیڑے ہو گئے کتے پھےل ہو گئے پھےپڑوں میں پانی بھر گیا کہ گروہ یہ تو ماملہ خراب ہے میں نے تو اُلٹائی کام کر دیا دیکھیں اب اس سین کیا کیا نکال کے تلوار اس لڑکی کو مارنے کے لئے دوڑ پڑا کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی اس کا انتجام کر اب وہ اس بہن کو اس کا نام تھا جی دیو کی اسے مارنے کے لئے دوڑ پڑا اب اس جس کا بھیا ہوا تھا وہ لڑکا واسود دیو کہا او بھائی او بھائی او بڑی مشکلت سے بھیا ہوا یار تو اسے نپٹا دے گا میرا کہا او بھائی تو اسے چھوڑ دے گا اسے بھگست دے کہ نہ اسے میں نپٹا ہوں گا کہ تو ایک کام کرے اچھا مار ماتی سے ہمارا جو بھی بچہ ہوگا ہم آٹھوے بچے تک تیرے کو بچہ دیتے رہیں گے اور تو مار دی جو وہ کہنے لوگا بات تو ٹھیک ہے بھائی پر میں تمہیں جو ہے جیل میں جب اٹھا لوں گا اب اس نے پتا ہے دونوں کو کیا کرا دونوں کو اٹھا کے ایک ہی جیل میں بند کر دیا پہلے تو یہ بتاؤ دنیا کا کوئی ایسا جیل ہے جس میں پروش اور مہیلہ کو ایک ساتھ بند کیا جاتا ہو ان نے کر دیا وہاں تو کھیتی باڑی شروع ہو گئی اب آپ یہ دیکھو ہمیں سکھایا کیا تھا ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ پروش اور مہیلہ کو ایک ساتھ جیل میں رکھا گیا اور پھر ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے ہتیاں ہی کی جاتی ہیں سوچ کے دیکھو پاغل بنایا ہمارا اتنا مورک بنایا کہ دونوں کو ایک ہی جیل میں دنیا کی کوئی جیل نہیں جب پروش اور مہیلہ کو ایک ساتھ رکھا جاتا ہو یا تو وہ کہانی لکھنے والا مورک تھا یا تو وہ کہانی لکھنے والا مورک تھا یا کہانی ہماری مورکتہ کو دیکھتے ہوئے بنائی گئی یا تو کہانی لکھنے والا مورک ہے یا ہماری مورکتہ کو دیکھتے ہوئے کہانی بنائی گئی تو اب آپ ڈیسائیڈ کر لو کہ لکھنے والا مورک ہے یا ہم خود مورک ہیں آواز نہیں آرے مجھے کون مورک ہے اپنے کو نہ کہنے کا کوئی گروہ کیونکہ اپنے کو مورک کہنا اتنا آسان تھوڑی ہے اب بھائی صاحب سین کیا ہوا کسی طرح سے کہانی آگے بڑھ گئی اور بچہ بڑھا ہو گیا ٹی وی میں بھی دیکھا ہوگا بیچ کی کہانی نہیں بتاؤں گا کہانی دوسری جگہ لے کے جاؤں گا وہی لڑکا جو آٹھ ہوا ہونا تھا وہ بچ گیا کسی طرح کوئی سسٹم لگا تکڑم لگا وہ تکڑم ابھی نہیں بتاؤں گا اب وہ بڑھا ہو گیا بچہ اب وہ بڑھا ہو گیا تو ایک ایسی کہانی جڑ گئی وہ کسی دوسرے پریوار سے جا جڑا ایک دن اس کی ایک مو بولی بہن تھی اس کا نام تھا دروپ دی اب صاحب وہاں پر وہ لڑکا بھی کھڑا ہوا تھا جو بڑھا ہو گیا اب اس کی انگلی میں کچھ لگ گیا اب انگلی میں کچھ لگا انگلی میں کھون نکلنے لگا جن کہاں ڈال رہا انگلی جن کیا کر رہا تھا انگلی میں کھون نکل گیا اب کھون نکل گیا تو پھٹاک سے وہ جو مو بولی بہن تھی وہ آئی اس نے اپنے دھوتی کا ایک لٹا پاڑ دیا وہ پھاڑ کے اس کی امولی پہ بان دی اور کچھ ایسے بان دی پٹی یہاں تک آ گئی آو کہ لو آہ یہ تو تیرے پہنچی بان دی آہ پہنچی پہنچی سمجھ گئے ساجن کے ہاتھ بھیجی ہے پہنچی وہے پہنچی کے نہ پہنچی وہاں سے خبر پہنچی تو یہ پہنچی کہ تیری پہنچی نہ پہنچی تو دروپتی نے بان دی پہنچی اب ساپ پہنچی بند گئی اب تو رشتہ بن گیا بہن بھائی والا پہلے تو مو بولی تھی اب تو پکا ہو گیا ایک دم اوکے ٹیسٹڈ اب سین پھر بدل گیا اب سین کچھ ایسا آیا وہ مہیلا اس مہیلا کو اس کے پتی نے اس سے پہلے ایک بات بتاؤ میرا نام ستیش بہت ہے اور میں گازے بات سے آیا اگر میں میں اپنی گھر والی کو سریتہ بودھ ان کو جوے میں دعو پہ لگا دوں تو بتاؤ میرا چریتر آپ کے لیے کیسا ہو جائے گا بڑھیا گھنہ ہی بورا ہو جائے گا بھائی کہ آدمی بیکار ہے بتاؤ گھر والی کو جوے میں لگا رہا روپا لگا پیسہ لگا برتن بھانڈے لگا جمین جائدات لگا گھر والی مجا چل لائے گا کتنا بڑا اپمان ہے ناری چاہتی کا ایک مہی لگا نہیں پوری ناری چاہتی کا اپمان ہے اور اس کے پتی کو کہتے تھے دھرم راج اس نے دروپدی کو جوے پہ لگا دیا داؤ گا ایک بات بتاؤ گا ناری کا اتنا گہرا اپمان آج تک آج تک جب سے پانچ ہزار سال پرانا آپ کا اتحاد ہے پانچ ہزار سال پرانا اس لئے کہہ رہا ہوں ڈھائی ہزار سال پرانا بدھ کا دھم اور پانچ ہزار سال پرانی بودھ سنسکرتی اگر یقین نہیں آرہا تو سندو گھاٹی سبھہتا میں خودائی میں نکلا ہوا جو جسے آپ ستیہ کہتے ہو کیا کہتے ہیں اسے ہندی میں جسے آپ ستیہ کہتے ہو دوسرا نام ہے اس کا ہاں مطلب دماغ میں نیارہ بتاؤں گا جسے آپ دھر میں ستیہ بناتے ہو آج بھی نہیں بناتے کیا ہے ایسے کر کے وہ آپ کے سنسکرتی ہندو کی نہیں ہے ہیلو ساتھیہ بناتے ہو جو ہے نا وہ نکلاتا خودائی میں دھم چکر نکلاتا خودائی میں دھم چکر نکلاتا خودائی میں ہاتھی نکلاتا ہاتھی کے مہرے نکلی خودائی میں تو بہت دھو سنسکرتی پانچ ہزار سال پرانے ہیں اس لیے میں نے کہا پانچ ہزار سال پرانے آپ کے اتحاس میں آپ کا کوئی ایک مہاپرش تو چھوڑ دو کوئی ایک انسان کا نام بتاؤ جس نے اپنی گھر والی کو جوے پہ لگایا ایک بتاؤ جس نے جوے پہ لگایا لیکن وہاں انہوں نے ہمیں سکھایا انہوں نے کتابوں میں لکھا جوے میں ہرائے چلو جوے میں داؤ پر لگانے والے سوڑ تھے جوے میں مہیلہ کو ہارنے والے سوڑ تھے اور جوے میں مہیلہ کو جیتنے والے سوڑ تھے اور جوے میں مہیلہ کو جیت کر بھرے دربار میں ننگا کرنے والے سوڑ تھے شودر نہیں تھے وہ شودر قداپی نہیں تھے مہیلہ کو جوے میں داؤ پر لگایا تو سوڑ نے لگایا جوے میں ہارا تو سوڑ نے ہارا جوے میں جیتا تو سوڑ نے جیتا اور محلہ کو ننگا کیا تو سوڑنوں نے ننگا کیا جب اس محلہ کے وستر حرن کیے جا رہے تھے تب وہ آٹھ ہوا بچہ آیا ایک بات بتاؤں میری سگی بہن کی تو بات چھوڑ دو اگر کوئی میری مو بولی بہن ہے اس منچ پہ یہ میری مو بولی بہن ہے اگر ان کے ساتھ بھی کوئی اعبدرتہ کرے تو یقین مانے گا ستیش بہت یا تو مر جائے گا یا مار دے گا کلیر آر پار چھوڑنے کا نہیں وہ پہنچی والا بھائیہ پہنچا ہوا تھا وہ پہنچی والا بھائیہ پہنچا ہوا تھا جب اس بہن کے کپڑے اتارے جا رہے تھے تو اس نے ایک رہ پٹ نہیں مارا ایک گھونسہ نہیں مارا اس نے یوں کر لیا اب اس ہاتھ میں پھیکٹری لگتے بننے کی اس میں سے نکل رہی دھوتی اب وہ دھوتی ہاتھ میں سے جا کے لپٹری اس محلہ کے اب سوچو ایک طرف سے اتار رہا ایک طرف سے چڑھا رہا اب عورت گھومے گی کدھر ایسے گھومے گی یا ایسے گھومے گی سمجھ رہے ہو کتنا بڑا اپمان ہے یہ میں اگر ان کی بات کو سچ مان لوں کہ ہاں بھئی ہاتھ میں سے نکل گئی ٹیک سٹائل کی فیکٹری لگ گئی اس میں نکل گئی نکل گئی یہ ساڑھی اس میں مان لیا تو یہ اپمان نہیں ہو رہا تھا ارے جا کے رہے پٹ مارتا اس میں لٹھ بجا دیتا بال بال لیتا ماتا جمین میں پٹک کے دو چار لات مارتا کر دیتا انتجام اس کا اس کا مطلب یہ ہوا ناری کا سممان منو آدھی ویوستہ میں کبھی بھی نہیں تھا اور سن لو یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر اگر تم اپنے آپ کو ہندو مانتے ہو تو ہندو ہونے کی قیمت چکانی پڑے گی تمہیں تم چکا رہے ہو ہندو ہونے کی قیمت تمہیں چکانی پڑے گی کہ سوارنوں کے مٹکے کو چھونے پر آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا ہندو ہونے کی قیمت چکانی پڑے گی آپ کو کہ ہاتھ رش میں بہن منیشہ کا بلاتکار کرنے کے بعد باپ کو بھی مارا جاتا ہے منیشہ کی حتیہ کی جاتی ہے رات و رات جلا دیا جاتا ہے ہندو ہونے کی قیمت آپ کو چکانی پڑے گی اگر آپ اپنے آپ کو ہندو مانتے ہو تو ہندو ہونے کی قیمت آپ کو اس طرح چکانی پڑے گی کہ آگرہ میں کھڑی ہوئی ہماری بہن اس کے زندہ شریر پر پیٹرول دال کے آگ لگا دیا جاتا ہے آگ لگے گی اگر آپ ہندو ہو تو ہندو ہونے کی قیمت چکانی پڑے گی ہندو ہونے کی قیمت چکانی پڑے گی اپنے آپ کو بار بار یہ کہہ کر کے ابھی کیا چمار والی بات کر رہا ہے ہندو ہونے کی قیمت چکانی پڑے گی اسکول کالیج میں کھل کے تم اپنی جاتو تک نہیں بتا سکتے میرے موہ پہ بولو اوقات نہیں جو کھل کے بولے کہ میں اس جات کا ہوں ہندو مانتے ہو نا اپنا آپ کو تو چکاؤ کیمت تالی لگاؤ بھائی کے لئے جو اوردار تالی لگاؤ ایسے یوں آؤں کی ضرورت ہے بیٹھ جاؤ سمجھ رہے ہو اب میں گازی آباد سے آیا ہوں گازی آباد میں بہت کام کیا اب تو پورے دیش میں کام کر رہا ہوں جانتے ہوں ہاں پہ ایک چیز اوبزر کی کیا اوبزر کیا سماج میں سماج میں جیسے ہی شام ہونے لگتی ہے جیسے ہی چھے بستے ہیں پھر ساڑے چھے بستے ہیں پھر ساڑے 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 پھر آٹھ جیسے بستے ہیں دو پیک اندر سماج کا لونڈا سکندر اور میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے لڑکوں کو باپ کو پیٹتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لڑکوں کو باپ کو پیٹتے ہوئے اور بیٹی کے رہے ہیں اوہیہ اوہیہ نا پاپا اے رہے ہٹا سالے پاپا کی کروں ابھی صحیح سنو یہ نا تھوڑا گمبھیرتہ سے بھی سوچنا بات ہو سکتی ہے ہسی کے طریقے سے کہہ رہا ہوں میں لیکن بات بڑی گہری ہے کیول ہسی میں مت لے جانے اس بات کو میں کیول ہسی میں بتائیس لے رہا ہوں تاکہ یہ بڑی مہنگی بات یہ کھوپڑی میں جائے اس لئے اس طریقے سے بتا رہا ہوں ڈو نٹ گو آنٹو دا وی آئیم جسٹ ایکسپرائسنگ مائی آن ویوز اس پہ مت جانا اوہیز لیٹ میں بی ویری ہونسٹ ویڈیو میں اینل پی سرٹیفائیڈ ٹرینر ہوں یار اینل پی سرٹیفائیڈ ہوتا ہے نیورو لنگویسٹک پرگرامنگ میں برین کی پرگرامنگ کرتا ہوں یہ میرا سچا پروفیشن ہے اور دودھ آپ کو پھری میں مال بیچ رہا ہوں اس کی قیمت نہیں ہے پھری میں سمجھا رہا ہوں اس کی قیمت نہیں ہے اس سماج میں 20 سال سے کام کر رہا ہوں لیکن لوگ سردنے کو تیار نہیں ہے جانتے ہو بھاشا کیا یہ یعنی کی بھاشا جس گھر میں سنسکارنا ہو iedereen گھر برواد ہو جائے گا اور جس سماج میں سنسکارنا ہو سماج برواد ہو جائے گا جس دیش میں سنسکارنا ہو دیش برباد ہو جائے گا جانتے ہو یہ ہو سکتا میری بات لڑکوں کو بری لگے گی یہ گھر میں آتے ہیں آہ ممی آہ ممی آہ ممی آہ ممی تو بولی بھی نہ رہی ہے ممی کیا پکایا آہ تُو کیا کر رہی ہواں ماں کو تُو کر کے بات کرنے کے بولو میرے موپے جھوٹ بول رہا ہوں تیار زمین پہ اتر کے کام کر رہا ہوں سب پتا ہے مجھے میں نے سب کو دیکھا ہے ہمام میں کیسے بیٹھے ہو ممی تُو کیا کر رہی ہے ممی وہ جس نے نو مہینے پیٹ میں رکھ کے میرے جیسے لڑکے کو جنم دیا ممی وہ جس نے جنم دیتے سمیں اتنا درد برداشت کیا کہ پرش کی ساٹھ ہڈی ایک ساٹھ توڑی جائیں اور اسے جو درد ہوگا وہ ایک ماں کو ہوتا ہے ارے دوسری زندگی ہو سکتا تھا مر جاتی وہ تمہیں پیدا کرتے کرتے اور اسے کیا سننے کے مللا اے ممی تو کا کر رہی ہے تُو ان شبتوں سے نوازہ گیا یہ تو بابا صاحب کی سنسکرتی نہیں ہے صاحب بابا صاحب نے تو ناری کو سرو پری مانا ہے ناری کا سممان کیا ہے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں ارے جس گھر میں سنسکار نہیں وہ گھر برباد ہو جائے گا شروعات اپنے آپ سے کرو صاحب میں تو صفائی کرم چاری ہوں لوگوں کی خوپڑیوں کی صفائی کرتا گھوم رہا لیکن آپ کو سمجھنا پڑے گا کیونکہ ایک طرف تو آپ کا پاکھنڈ ہے دوسری طرف اندوشواس ہے اور تیسری طرف منواد تینات ہے آپ کو برباد کرنے کے لئے اب میں جو بتانے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے تھوڑا آپ کو پتا نہ چلے کیونکہ ہو سکتا ہے پہلی بار پتا چلے کہ یہ لڑکا بتا کے گیا لیکن اس سے پہلے ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا ایک بار جنگل میں آگ لگ رہی تھی بڑی بھیمکر آگ لگ ترہی ترہی ہو رہی تھی سارے جنگلی چانور پشو پکشی ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں تبھی جنگل کے بادشاہ نے ایک فرمان سنایا کہ ایک آپات کالین بیٹھک کا آیوجن کیا جا رہا سبھی پشو پکشی وہاں پہنچے سبھائے سب سے کہا گیا ساتھیوں جتنی وکٹ پرستیوں سے آج ہم اس جنگل کے آگ کے دوران گزر رہے ہیں ایسی پرستیاں ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھے اگر آپ اس مصیبت کے سمیے میں ایک جھٹ ہو کر کے اس مصیبت کا سامنا نہیں کریں گے تو یقین جانئے ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گے تو یہ بتائیں کس آگ کو بجھانے کے لئے کیا قدم اٹھایا جائے تو کسی نے کہا مہاراج اس آگ کے اوپر ریت ڈال دو کسی نے کہا ہے مہاراج اس آگ کے اوپر مٹی ڈال دو ہاتھی نے کہا ہے مہاراج جنگل کے بیچو بیچ ندی بہتی ہے اس ندی سے ہم سبھی اپنی اپنی چھمتا کے انسار پانی لائیں گے اور اس جلتی ہوئی آگ پہ ڈالیں گے آگ بجھ جائی گے سر اس سممتی سے آگ کے اوپر پانی ڈالنے کی ویوستہ کو سکار کر لیا گیا سبھی جانور پانی لینے کیلئے دوڑ پڑے سبھی لائکر پانی ڈال دیتے ایک چھوٹی سی چڑیہ آپ نے دیکھی ہوگی کتھائی رنگ کی جو بجھلی کے تاروں پہ بیٹھ جاتی تھی آگ کے اب نہیں دیکھتی اب نہیں دیکھتی کیونکہ فور جی اور بھائیب جی نے ساری کے ساری چڑیہ مار دی وہ چڑیہ اڑ کے جا رہی ہے اڑ کے جا رہی ہے اس کے چونچ میں پانی ہے ایک ڈال پہ کووہ بیٹھا ہوا ہے کووہ کہہ رہا ہے ارے چڑیہ تیری بودھی خراب ہو گئی ہے کیا تیرا وزود ہی کیا ہے اس اتنی ضبرستز جنگل کی آگ کے اوپر تُو پانی ڈالنا چاہتی ہے تیری چونچ پہ پانی آتا ہی کتنا ہے اور اگر تُو نے پانی ڈال بھی دیا تو اس سے فرق کیا پڑنے والا ہے تُو پاگل ہے کیا تیرا وزود استعتم ختم ہو جائے گا تُو جا جا کے آرام کر چڑیہ بولی سنو سنو چاچا کلو میں چونچ میں پانی بھر کر آگ پہ ڈالنے کے لیے اس لیے نہیں جا رہی ہوں کہ میرے پانی ڈالنے سے آگ بجھ جائے گی نہ اس لیے نہیں جا رہی میں اپنی چونچ میں پانی بھر کر اس لیے جا رہی ہوں کہ جب اس جنگل کا اتحاس لکھا جائے گا تو اس اتحاس میں میرا نام کتاروں میں نہیں وفات داروں میں آئے گا اس لیے میں چونچ میں پانی لے کے جا رہی اور وہی چھوٹی سی چڑیہ میں ہوں اپنی چونچ میں تھوڑا سا پانی لائے ہوں ہو سکتا ہے پانی ڈالنے سے آگ نہیں بجھے گی لیکن پھر بھی میں آیا ہوں کیونکہ جب اس دلیت سماج کی بربادی کا اتحاس لکھا جائے گا تو میرا نام کتاروں میں نہیں وفات داروں میں آئے گا کہ میں کام کر رہا تھا لیکن ابھی تو یہ جتنے تالی بجار میرے یوہ ساتھ بیٹے ابھی تو نہیں پتائی لگ رہی ہے گڑ بڑ تو یہ ہے مجھے ہی بتانا پڑتا ہے کہ آگ بھی لگ رہی ہے بتاؤں کیسے بھائی سب کلیج مو کو آ جائے گا آگ لگ دیکھو گے دکھاؤں گا کیسے آگ لگ یہ جتنے میرے یوہ بیٹھے ہیں جواب دے نا میری بات کا پڑھائی کر رہے ہو نا سارے بولو ہاں یا سب پڑھ رہے کیوں پڑھ رہے ہو کیا امید ہے یہ جتنے میرے یوہ ساتھ یہ جو پڑھائی کر رہے جان تو کیوں پڑھائی کر رہے ان کے من میں ایک امید ہے ان کے من میں یہ امید ہے کی یار پڑھائی کر کے ہمیں نوکری ملے گی نوکری بھی سرکاری بولو ہاں یا نا یا اور نا اس امید کے سہرے اس امید کے سہرے سہرے اس امید کے سہرے آپ پڑھائی کر رہے اور ہمارے ماں باپ بھی سہرے بھیج رہے اور جانتے ہو یہ جو امید کیسے پوری ہوتی ہے ہمارے بابا صاحب کے دوارہ دیئے گئے آرکشن کی وجہ سہرے امیر آئی بولو یہ ستھے ہے اب ستھے کی بات سن لو جب سے یہ منووادی سرکار آئی یہ بھگوہ دھاری ہوگی ان منووادی گنڈوں کی سرکار جب سہی جانتے انہوں نے کیا دھولپور میں جو بچہ پیدا ہوا ہے اسے آرکشن ملتا تھا پورے دیش میں اتر پردیش میں ملتا تھا تمیل نادو میں ملتا تھا پنجاب میں ملتا تھا لیکن ان منووادی گنڈوں کی سرکار نے اب دھولپور میں پیدا ہوئے بچے کو نوکریوں میں آرکشن کیول اور کیول راجستان میں ہی ملے گا مدھے پردیش میں نہ ملے گا اتر پردیش میں نہیں ملے گا ہریانے میں نہیں ملے گا سچ بتانا یہ بات پتا تھی آپ نہیں پتا انہیں نہیں پتا جانتے کیوں نہیں پتا کیونکہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ بات آپ کو اس آدمی کو بتانی چاہیے تھی جو آپ کے پیر چھوکے آپ سے ووٹ لے کر گیا تھا یہ اس کی جمہ داری تھی اچھا ایک بات بتاؤ جس سمیں یہ بربادی کا نیم لکھا جا رہا تھا جس سمیں آپ کی بربادی کا نیم لکھا جا رہا تھا بتاؤ تمہارا نیتا کہا سو رہا تھا بتاؤ تمہارا سماجی نیتا کہا سو رہا تھا بتاؤ تمہارا دھارمک نیتا کہا سو رہا تھا یہ جو موبائل آگئے نا موبائل میں ننگی ننگی پھوٹو تو دیکھتے ہو تو مطلب کی چیز نہیں چلو ٹی وی پر نہیں بتایا نہیں بتایا ٹی وی پر تو موبائل پر آ رہا ہوگا نا لیکن ہمارا دھیان نہیں گیا نہیں گیا دھیان بات اگر اتنی ہوتی تو بات سمجھ میں آتی بات اس سے اور آگے پڑھ گئی دھیان سن نا ہمارے سماج میں بڑے مجبوط لوگ ہیں بڑے اچھے بچے ہیں جن کے 95% آتے 98% آتے تھے جانتے کیا ہوتا تھا انہیں ایسی انسوچ جاتی کی کی نکال کر جنرل میں شفٹ کر دیتے تھے ایک سیٹ بچ جاتی تھی کسی گریب کے کام آ جاتی تھی لیکن منو وادی بھگو دھائری گنڈو نے پتا کیا آپ کے بچے کے چاہے 50 ہزار پرسن نمبر آ جائے اب وہ انسوچ جاتی کی لسٹ میں رہے گا اس سے آگے جنرل میں ٹرانس نہیں کیا جائے گا تو بتا یہ بہت بڑھیا ہو گیا تمہارے لئے برا ہو گیا آواز نہیں آرہی یہ لوگ نہیں بول رہے بھائی اچھا بہت برا ہو گیا بھائی اور جب یہ برا ہو رہا تھا جب یہ برا ہو رہا تھا تو تمہارا نیتا کہاں سو رہا تھا اور سنو میں بتا دوں میں کسی راجنیت دل سے نہیں آیا میں کسی سماج سنگ سنگ بھی نہیں آیا نہ کسی دھارم سنگ سنگ آیا میں چھوٹی تیرا غم تیری جست جو بھی نہیں اور گزر ہی ہے زندگی اس طرح اسے کسی کے سہارے کی آرزو بھی نہیں اور بس یو ہی رہ جاؤں گا کبھی کھو کے میری ہم نفس تو مجھے جواب دے یا نہ دے بس کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال آجاتا ہے اور یہ خیال آجاتا بات اگر اتنی ہوتی تو کچھ ہور ہو سکتا تھا جانتے ہو بھارت کا پردھان منتری کوئی بات کہ دے تو میں یقین نہیں کروں گا میں سوچ گئے تو نیتا ہے نیتا نہ دیتا نہ لیتا ایسا ہوتا ہے نیتا کیونکہ وہ تو پندرہ لاکھ نوکری بھی دے رہا تھا اس کی بات کا بھروسہ کیا بھروسہ پندرہ لاکھ روپے ایکاؤنٹ میں دے رہا تھا دو کرون وں کے دے رہا تھا کیا بھروسہ ایسے آدمی کی بات لیکن 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 اگر بھارت کی سب سے بڑی عدالت بات کی گہرائی سمجھ لینا اگر بھارت کی سب سے بڑی عدالت کچھ کہے تو اسے ہلکے میں نہیں لے سکتے جانتے ہو بھارت کی سب سے بڑی عدالت کیا کہہ رہی ہے ان انسوچ جاتی انسوچ جن جاتی کے لوگوں کو جو آرکشن دیا جا رہا ہے اس کی سمیہ سیمہ نردھاریت کر اوپر ہلو وہ کہہ رہا تیتھی فائنل کرو اس کے بعد ان کو آرکشن دینا بند کرو مطلب کیا ہوا آرکشن کی سمابتی کا تانہ بانہ تیار ہے تو آپ کے پھائدے کی بات ہو گئی آپ کے گھاٹے کی بات ہو گئی آواز نیاری گھاٹے کی بات ہو گئی جب آپ کے گھاٹے کا تانہ بانہ تیار ہو رہا تھا تو بتاؤ تمہارا نیتا کہاں سو رہا تھا اور سنو ایک بات اور بتا دوں لوگ تو انتجار کرتے ہیں کہ کہ سماج میں بلات خار ہو جا یا کہ کوئی مار دیا جا اور پھر ہم وہاں جا کے جائے 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 اور اپنا بھوٹو خیچوائے جا ہیرو بن رہے ہیں لوگ سماج کا کام کرنا نہیں چاہتے ہیرو بن چاہتے یہ جو بوشاک پہن کے بیٹھے ہیں یہ کبھی ہیرو بنتے اپنے پریوار کو چھوڑ کر کے اپنا خون پسینا لگا کر کے سمتہ سینک دل کو آج بھی جندہ کر کے رکھا جو بابا آپ کے خون سے سیچی ہوئی پارٹی تھی دل ہے اور کیون چیخنے سے مشن چل جائے گا کیون فوٹو کھچانے سے مشن چل جائے گا دنیا بھر کے تمہارے نیتا ہاترس گئی تھے مل گیا نیائے ہاترس میں جا کر کیا کرا پھوٹو کھچوائے بس کیول پھوٹو کھچوائے جب بربادی کھتانہ بانہ لکھا جا رہا ہے آیا کوئی ٹی وی پر آیا نیلے رنگ کی پیروکاری کرنے والے چھتیس طرحے کے لوگ آیا ایک آدمی ٹی وی پر آکے اس نے منو وادی گنڈوں کے حلق میں ہاتھ ڈال کے زبان کھچنے کا کام کیا نہیں کیا کیونکہ وہ بس کا نہیں ہے ان کے کیونکہ پڑھنا نہیں ہے ان کو ادھین نہیں کرنا کیول ہیرو بن سماج کی جنتہ کسی کو بھی نہیں سن 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 کتے بیٹھے ہوئے آپ کے سماج کے لیکن سارے کتے ہیں جن کے گلوں میں الگ الگ پارٹیوں کے پٹے پڑھے ہوئے ہیں جب مالک کہتا بھوک ہو تو بھوک تا ہے مالک کہتا کٹ تو وہ کٹ تا ہے اپنے کو بھی کٹ تے ہیں اپنے کو بھموڑ بھی دیں پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں تو آپ کا تانہ بانہ اب لگ رہا کہ آگ لگی ہوئی ہے لگ رہا بولو ہاں یا نا بولے yes or no yes or no yes or no yes bloody damn the fire is dead لگی ہے آگ تو آگ بجھے کی 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 میں تو چونچ میں تھوڑا سا پانی لائے ہوں اور تم سارے بھی چڑی بنا گے پھر آگ بجھ سکے تم سب نے بھی جو آج سنا ہے اسے پہلے تو google کر لو اس سیکھ لو سمجھ لو لون بتا کے کیا گیا پھر اس ہی بات کو آگے بڑھاؤ چرچہ کا وش دیش کو چلاتے ہے دلی میں بیٹھے ہوئے سچی والے میں لوگ جنہیں جوائنٹ سیکریٹری ہے سیکریٹری کہتے ہیں وہ نیم وہ بناتے ہیں کیا بولتے ہیں پالیسیز یہ پالیسیز بناتے ہیں آپ کے لئے یوجنہ بناتے ہیں آپ کے لئے اور جانتے اس میں بھرتی کیسے ہوتی بابا صاحب نے لکھاتا سویدھان میں UPSC کے تحت لیٹرال ینتری سمجھ میں آگی لیٹرال ینتری لے یہ منچ پہ بناری سمجھ میں انہیں بناری لیٹرال پڑھتے نہیں سالہ انٹسنٹ دیکھتے موبائل پہ انٹسنٹ دیکھنے سالہ تمیج چیز کوئی نہیں دیکھ رہا انٹسنٹ لیٹرال ینتری کا مطلب یہ ہوتا ہے اندھا باتے ریوڑی اپنے اپنے کو دے مطلب نہ تو ریٹن ٹیسٹ ہوئے گا نہ انٹروی ہوئے گا ڈارک بھرتی ہو جائے گی سوچو اگر میں بھرتی کر رہا ہوں تو میں کسے بھروں گا میں انہیں بھر دوں گا اپنوں کو بھروں گا اب وہاں بیٹھیں منوادی لوگ بتا نہ کس کی بھرتی ہوئے گی بنیا بامن تھا بنیا بامن تھا سوڑن کی بھرتی ہوگی شودر کی بھرتی نہیں ہوگی اور یہ چل رہا ہے جب 2017 میں اس کو لاغو کیا گیا بتاؤ تمہارا نیتا کہاں سو رہا تھا اور سن صد میں 131 کتے بھوکے کیوں نہیں 131 کتے بھوکے کیوں سے آواز دیں ان لوگ سچ بتانا ایمانداری سے یہ جتنے لوگ بیٹھے تمہیں پتا تھی یہ بات لیٹر لینٹری کی بولو ہاں یا نا پتا تھی اور تمہیں کوئی بتا بھی نہ کیوں کی تم کیول بنے اس لیے ہو کہ تم سے کوئی ووٹ لے لے جا کے بس تم سامنے چار اتنا بڑا ایکٹر بن گا ایسے تو ہے ہی نہ دکیت بھی نہ ہو تم چور بھی نہ ہو ایسا بھی نہ کہ دھول پر میں ایک نیا چور آیا بھائی صاحب پورے دیش کا سب سے بڑا چور ہی ہے دیش کا سب سے بڑا ڈانکو پیدا ہو ہمارے سماج میں ایسا بھائی صاحب دو بوتل اندر پوہ نہیں کھمبا پوہ نہیں کھمبا بھائی صاحب دو دو بوتل پینے والے ہیں اگر کبھی کوئی سب سے بڑا آوار یا بھارت رتن دیا جا ہو ہے دارو پینے والوں میں تو تم میں نکل جانگے کئی تم میں نکل جانگے کئی تو کتنا برا حال ہے سج بتاؤں من تو ایسا کرتا بہت کچھ بتاتا چلا جاؤں پر کیا کروں سمیں کی جو ہے ہمیشہ کمی رہتی ہے اور بھی وقت آگر ہیں اور بھی کلاکار ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کی بات تو بہت ساری ہوتی رہے گی پھر کبھی موقع ملے گا تو ضرور بتاؤں گا انہی شبتوں کے ساتھ میں ستیش بہت اپنی اچھا بات سمجھ آئی میری آئی 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 تو ایک کام کرو دونوں ہاتھ پر کرو میرے ساتھ